اسرائیل کے حملے میں ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتی ہوئی ہے ڈرون اٹیک میں الاسلامیہ کا کمانڈر احمد جبرا مارا گیا ہے موت پر لبنانی اسلامی گروپ نے شوک سندیش جاری کیا ہے دیکھیں موت پر لبنانی گروپ نے سندیش بھی جاری کیا ہے تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ڈرون اٹیک میں الاسلامیہ کا یہ کمانڈر ہے احمد جبرا اس کا نام ہے یہ مارا گیا ہے تو اسرائیل لیبنین جنگ کی بھلے ہی دنیا میں روس یوکرین یا اسرائیل گازا یود جیسی چرچہ نہ ہو لیکن یہ دنیا کے لیے بڑی چنتہ ہے کیونکہ اسرائیل ہزبولہ کے بیچ حملے لگاتار تیز ہو رہے ہیں اگر اس یود کی لپٹوں کو بھڑکنے سے روکا نہیں گیا تو میڈلی لیسٹ مہا یود کا گواہ بن سکتا ہے آپ دونوں تصویر سے اسے سمجھ سکتے ہیں صرف بارہ گھنٹے میں اسرائیل نے لیبنین کے اندر گھوس کر دو بڑے کمانڈروں کو دھیر کر دیا ہے جون اٹیک میں کمانڈر جبرا مارا گیا تو مثال اٹیک میں کمانڈر حبیب نے پٹ گیا اب ایسے میں ہزبولہ بھی بدلہ لینے کے لیے بھیشن حملہ کر رہا ہے بڑی خبر کیا ہے دیکھیں ہزبولہ کا بدلہ پرہار کیا ہوگا کیوریت شیمونہ میں ہزبولہ کے نون سٹاپ حملے لگاتار جاری ہے میرون اور گلیلی میں بھی ہزبولہ کا حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ شہروں پر بڑے حملے کا خطرہ ہے نہاریا سے ساٹھ ہزار لوگ گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے یہ خبر اور ایک اور اہم خبر آ رہی ہے وہ بھی بتا دا ہے اسرائیل میں یہ خبر ہے جہاں تیل عویب کے پاست علاقے میں دھماکہ ہوا ہزبولہ کے سوسائی جون نے مچائی ہے تباہی ہزبولہ کا اسرائیل سے بدون سک بدلہ تو دیکھئے ابھی یہ بڑی خبر ہے کل اسرائیل نے ہزبولہ کا کمانڈر مارا تھا اور آج ہزبولہ نے اس کا بدلہ بھی لے لیا تو یہ بڑی خبر آپ کو دے رہے رہے رہی ایکسکوسف خبر ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی اسرائیل سے جہاں تیل عویب کے پاست علاقے میں دھماکے کی جانکاری ہے دھماکوں کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی ہے ہزبولہ کے سوسائی ڈرون نے یہ تباہی مچائی ہے ہزبولہ کا اسرائیل سے بدون سک بدلہ تو منیش ہمارے سے جڑے ہیں منیش کل اسرائیل نے ہزبولہ کا کمانڈر مارا اور آج دیکھئے کیسے زوردار دھماکے کے ساتھ ہزبولہ نے اس کا بدلہ بھی لے لیا دیکھئے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہزبولہ اور آئی ڈی اپ دونوں ایک دوسرے پر جس طرح سے اٹاک کر رہی ہے اور دونوں کے اٹاک اتنے ہی بدون سک ہیں جہاں ہزبولہ کے ڈرون تیل ابھی تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں وہاں پر وہ ٹارگٹ کو بھی اچیو کر پا رہے ہیں وہیں گوسری طرف آئی ڈی اپ کی طرف سے ہزبولہ کے ٹاپ کمانڈر ایک کے بعد ایک ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا سب سے بڑا ادھارن ہے کہ پہلے انہوں نے کل ایک الاسلامیہ کے کمانڈر کو اسٹر لیبنان میں مارا اور اس کے بعد پھر ناروان فورس کے کمانڈر الجافر ماتوک کو اس نے مار گرایا تو ہزبولہ کے کمانڈر مارے ہی جا رہے ہیں لیکن ہاں یہ بات ہے کہ جنگ اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دونوں طرف سے بڑھتی جا رہی ہے دونوں طرف سے ہچک ہچک کری سہی لیکن حملے لگاتار جا رہی ہیں